ممنون بہت جا دی خوشی آوی اسی آج آپ جی واسدے ایک وشیش پنس دی آواز پروگرام پرسان کر رہے ہیں آج دے پروگرام دا ٹاپک جو وشا ہے گا ساری ہی سکھ سنگت دنیا پار دی سنگت دے ویجو منتے او اے گرو سیری گرو گرنٹ ساہب جیدہ ستکار پچھے آپ جی نو پتا ہی ہے کس طرح سیری گرو گرنٹ ساہب دیاں سروپان دی بید بھی ہو رہی ہے اور اس دے نالی سکھ سنگتان سکھ سنستاوہ نے گو سکھا نے ایدھے وارے موچا بھی لائے گا ایدھے ساری آپ پر ڈیٹیل دے ویج آنگے اور ساری کوئی گیس بھی ہونا بھی میں انٹریڈیوز کروں گا پر اس تو پہلے میں تھوڑی جی آپ جیدی مقابل نہیں چاہنا کیونکہ جدو کسی چیز دی نینہ کرنی ہوئے تھا اور دی ہسٹاریکل کانٹیکس لانی بہت جو رہی ہے جی آپ پر شروع کریے کیونکہ ہمیشہ سکھ گرو تو شروع کردہ گرو رامداز جی سوہی راگ سوہی دے ویچ ایک شابد اچاند کردے نینے چکھر چانگی میو ورس ہے پی کر دیکھن جائی مارک اندے پاما اتھے میو ورس دا ہوئے پاما وڈی سٹوم ہوئے پاما پچالا ہوئے پر پھر بھی میں اپنے گرو دیکھن واسطے میں نہیں پچھے ہٹوں گا سمند ساگر ہوئے بہو کھارا گرو سکھ لنگ گرو پہ جائی پاما بہو وڈی سمندر ہوئے ایک ساگر ہوئے پانی بھی لوندہ پانی ہوئے پر پھر بھی گرو سکھ نے اس مندر نو پار کے گرو دے چرنچ جانا ہے گا گرو پہ جائی جو پڑھانی جل بن ہے مرتا جس طرح ایک کوئی جیو جنتو پانی تو بغیر او جی نہیں سکتا جو پڑھانی جل بن ہے مرتا دیو سکھ گور بن مر جائی تن گرو رام داس جی او دی اس دی نگری دے ویچ جتے ساری سکھ قوم نگا جے اتھے ایک جگہ تے ہے تا او گرو رام داس دی نگری دے ہے پڑھ بڑی افسوس دی گل ہے وی او سی گرو رام داس دی نگری دے ویچ جتے سنگا دے چندے چول دے نے جتے ساڑھے تخت جتے ساڑھے ساڑھا بہتا تھیاس ساڑھے گرو ہاں ساڑھا سینٹر ساڑھا کے اندر جتے گرو ساہب دی راکھی جے کتے ہے تا او سستان تھے ہوگی پڑھا جب سوست دی گل لیا کی او سی انسٹیٹوشن جو اتھے دے لوگ چلا رہے ہیں سی اومنی گردا پاندہ کوئیٹی دے نمیہ دے جنا دی جمعے آری سی گرو گرانساہب دے دیکھ پا کرنا سی گرو گرانساہب دا پرچار کرنا آج ہوا ہی سنسٹا اس کام تو نکام ہوگی جی اپنا گل کر دے ہاں بھی تین سو اٹھائی سی گرو گرانساہب دے شروپ پان دھی جو سانو پتا لگا سی پہلہ دا شپائی گئی سگی پر ہونو پتا لگ رہا بھی ایک کوئی نا کوئی ایک کنسپیرسی ہے کوئی ساجش ہے ہالی 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 بوند بوند سنو انفرمیشن مل ریا اور سیونی مہجدہ گل کی او سنسطہ ہے جو کی انیس سو بیدے بیچے ایک سکھاں دی نمہندگی سکھاں دی پارلیمنٹ اور آپ جنو پتہ بھی انیس سو بیدے بیچے گوریا دا راج سی اور بہت ساڑے اتھیاس گوریا دا مہمتہ دے حتہ دے بیچے گے گوریا دے آپ اتھے رکھے سی اور مہمتہ کرم کانڈ بھی کر دے سی اوہو ماری کرتوٹاں بھی کر دے سکے جس کر کے ہی ایس جی پی سی آئی سی اور انیس سو بیدے تو بعد جنو آئی ایک بہت وڈی کٹنا آپ جنو پتہ ہے جو کی کئی گوریا دا اجاد کرائی سی پر جو ننکانہ ساہر دے بیچے کٹنا واپری بی فربری انیس سو اکی دے دے بیچے اس کٹنا دے بیچے دو سو ساٹھ تو اپر سکھ شید کیتے گئے سگے اور کئی جنڈا لے نا سارے گئے سی اپنا ہر داس کر دیا جیڑے گور سکھا نے گورتواری دی بیعت بی سہار دیا تو شہادتہ پائیا اور ننینو مہمتہ بھر گے جو جنہ نے گنڈے لے آکے تا سکھا نو شید کیتا اور اے جو ساڑے ہتھیاس کٹنا واں ہاں یہ ہر ایک سکھ دے ہڑتے دے اوپر اے لکھیاں گئی چیز جاں جس طرح میں گل کی تھی دو باری اسے اسی ارداس کر دیا سی اونا نو یا کر دیا پر بڑی افصوش دی گل ہے کہ آج اے بھی وہاں جا رہی یا جے اے درشتی آج نہیں ہے وکھری گل ہے کہ آج بھی ننینو مہمتہ ساڑے ویچ بڑھ گئے نے آج بھی اوہی ننینو مہمتہ تا اتھ تک بھی گیا کہ گل کہ ہی جا رہی یا بھی شید نینو مہمتہ نے گرو گرن صاحب دی بیادوینی کیتی سی سنگا نشید کی تاسی بھی آج تا اتھ تک بھی ہو گیا بھی بیادوینی جے اپا اے دے وارے تھوڑا جا ریسنٹلی گئی ہے بھی ستمبر دو دے بہت چیک پن تھکتال مل کمیٹی تیار ہوئی اور اس کیونکہ گلہ آ رہی ہیں سی بھی شروف بہت گائے بیا شروف پتہ نہیں کتھے گئے بیادوینی ہوئی تا اس تے نال ہی فے اکال فقس نے ایک رپورٹ کمیشن کرائی سی ہجار پے جا تو جا دی ہے رپورٹ جیڈی کی شروف بھی کمیٹی دی گئی سی اور اور دے وچوں فے جو کی سانو خبر مل رہیا کی تین سو شبی سوپا تو جادہ گائے ہوڑ کنیڈا دے ویچ بھی سانو پتہ لگ رہا ہالی 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 پر اس ایس جی پی سی نے ایدھے ایکشن جو لیا سی کی ایک تا اس دن دے چیف جو کی چیف سیکٹری ہرچان سنگھ جو کی تینہ دن بعد اوہ پانچ جونو آپ ہی ہو چڑھائی کا جن دیا اونا دے سے لاتا سی تا کچھ جی کرے لو لیول دے جیڑے آپریٹیو سے گئے بھی اونا دے سے لاتا سی بھی اینہ نے رشوطہ لے کے اس تو بعد پھر لانے نے وعدہ کیتا سی بھی اسی کرمینل ایکشن بھی لیاوں گے پر اس تو بعد انہیں مکر گئے تھا کہ انہیں نہیں جی اے ساڑا انٹرنل افیر ہے اسی انٹرنلی ایدھا حال کروں گے سو سکھا نے دیکھیا بھی اے ایدھے گلنی بنی چودہ ستمبر نو ایک مورچہ شروع ہو جانتا جو کی سیری گرگرن صاحب صدقار کمیٹی پنجاب اور انہیں نے سمندری تیجہ سنگھ سمندری دیوار ایک مورچہ شروع کیتا انہوں نے مانگ ایک سمپل سی کی جیرے دوشی نیا پہلے تو انہوں نے ننگے کرو تے کرمینل چارجز انہوں نے لائے جانا تے جو کی ساری خبر جڑیا پوری ڈیٹیل دے ویچ ریپورٹ نشر کیتی جاوے ساتھ میں بڑی کمیٹی بن دیا وہ دے ویچ بلبیر سنگھ جی جو کی مچھل جو کی صدقار کمیٹی دے ہیڈ نے نال پائی سکھجید سنگھ خوشا ہارپری سی مکھو ساڑے اکال چینل دے ساڑے پرزنٹر ہور بھی گرسک دم دمیٹک ساڑ تو بھی اکھنڈ کیتی جتھا جو بھی ساری سنستاواتو تکلیب نیہنگ سنگھا جتھا بندیاں بھی ہوتے گئی ہیں تے انہوں نے فی ایک میٹنگ لئی ایس جی پی سی دے ممبران دے نار اور ممبران نے دعویٰ کیتا بھی اسی جو بھی تسی تھوڑیاں منگا اسی پوریاں کر دوں گے پر منگا کی پوریاں کرنیاں سی پندرہ ستمبر نو دوجہ دن ہی ایس جی پی سی نے منگ لئی کیتی تھا جتھے انہوں نے موٹا لائے سی بارہ فٹ دیاں دوارہ چارش فیرے لاتی ہیں بھی اینا دا موٹا ایتھے گل کٹیا جاوے اور باروں کوئی سنگت نہ اتھے جا سکے اور اے بھی میڈیا دے بیچ جا بار گلہ نشر کرنا پہ بھی اینا نو کی کم یا ایک گنڈے ایتھے درباہ ساتھے بیچ درباہ ساتھے بیچ گنڈیاں دا ایس طرح پروپاگنڈا کیتا گیا اور اس دن ہی کیونکہ جنہیں سنگتا فی کیونکہ او جو تین دواری انہوں نے کندہ لاتی ہیں فی بار سنگتا نے موٹا ایک ہور شروع کرتا نیہنگ سنگ جیتھے بندیاں واہی گروہ دن جاب اور میڈیا بھی بار سی تا انہوں نے منگا کی پوریا کرنیاں سی انہوں نے حملہ کیتا آپ جنہیں دیکھیا ایک نیہنگ سنگ دی دستار جو کی بھنگا نیہنگ سنگتا مالا لایا گیا اور ڈانگا واریاں گئی ہیں جرنلسٹوں نے بھی ٹیک کیتی دو جڑے اتھے دے گو سکسی انہوں نے سٹا بھی برجیاں اور جڑا انہوں نے ایک تھاپکندی کوشش کیتی سی وہ بیک فائر ہوگی اے ساریاں خبریں وائرل ہو گیاں اور جڑے شہید لوگ کی نئے بھی محسوس کردے سی بھی تھے نہیں ہونا چاہیتا وہ بھی اتھے انہوں نے پہے سولہ جو آپاں سولہ نو آئیے بودھ با دی گلد تے اتھے گسہ خور واد گیا میڈیا نو نہیں اتھے جان رہتا پر پھر بھی اے بھی ہون گلد آ رہی ہیں اسی جیسا میں گلد پہلنا کیتی بھی اے نوہ ساکہ ننکانہ اتھے جو پروٹیسٹر کردے نے ننینو مہاتری بھی گل ہوئی پھر ستارا انو جنیاں پندھک جتھے وندیاں خور جو کی سربت خالصہ اور برگاڑی مورچے دے نال سمدر سید پاہی تیاں سنگ منڈ جو کارجکاری جتھے دار کار تخت پائے بل جیسنگ داد دوال تے ہور بھی سکھ بدھی جیب بھی شروع امنی کالی دا لمر سا دل کھال سا انہ نے ایک تال میل ایک میٹنگ کیتی بھی پانتھک ایک تا چاہی دیا تے انہ نے اکال تک تے ایک میٹنگ کیتی اوسی دن تا اتھے متے کچھ پاس کیتے انہ رہے بچوں ایک یا سی بھی سکھ جتھے بندیاں نو ایک کٹ بڑنا چاہی دا اور جو مورچہ شروع کیتا او دی سپورٹ کرنی چاہی دی تے جا سنگ سمندری ہال دے بار گوبین سنگ لانگوال اور ہور انا دے جرے نویندے ہے گیا ایگزیکٹیو کمیٹی دے میمبر ترنت ریزائن کن اور انا نو اکال تک تے مورے مافی مانکے تا سارا ہی جو پشا تاب کرنا چاہی دا تے اس تو بعد کندے بھی جی نا اے ہویا تا اسی گوبین سنگ لانگوال دے کوٹھی دے بار بھی تا نا کے راو بائی استمبر نو کیتا جاوے اس دے نا حرمندر صاحب دے آلے دوالے بھی آپاں ایک کہہ راو کروں گے جتھے اتھے دے ایگزیکٹیو ہے گیا ایس جی پی سے اونا نو اسی پچھوں گے اٹھائی اسمبر جو انا دی بارڈ میمبرز دی میٹنگ ہونی ہیں تے ٹیسک فورس جو کی گنٹا گردیا اونا نو کنڈیم کیتا اور اونا دی بھی تھل پوندی مانگ کیتی گئی تا اس دے نار ہی جو کسان پنجاب دے کسان مورچے لارے نے اونا دے نار بھی حمدہ دی پڑکٹ کیتی گئی تے ایک اس میٹنگ تو بعد ایک امام سنگھ مان جو کی سمر جی سنگھ مان دے سپتر نے اونا نے گل کئی جڑی کی بہت ججباتی ہو کے او کندے بھی آج اوہو گنڈے مہمتہ دی آتما مر کے اس شروعی کمیٹی دے جندی جاگ دی ہے گیا کندے بھی جس طرح مہمتہ نے سارے دیتے حملے کیتے سارے گردوارے دے بیادمیاں کیتے ہیں آج اوہو ہی بیادمیاں سکھاتے ہو رہی ہیں اے اونا دے لفظ نے سو اچھے آج دی کل کریے تاجی تاجی خبر جو کی تسیہ کال چنلتے بھی دیکھ رہے ہیں اور پانچ اونا دے نال جو سنگ صاحبہ نے ایک فیصلہ کیتا اور اونا نے کچھ فیصلے سنائے سی تے اوہو دے بچوں میں بڑا سامان نہیں لانا مین چیز اونا نے کیا سی بھی جی ایس جی پی سی دے جیڑے ایگزیکٹیویا اونا نوں کسے بھی تارمک پروگرام دے ویچ کوئی پاشن دے جو ایک منہ واسے روک لائی گئی ہے اونا تو اے بھی سجا سنائی گئی کہ تسیہ درباز صاحب دے درشنی دیو ری اور آلے دوارے تسیہ اس سے پوچھا فینا تسیہ سفائیاں کرنیاں ایک کینٹے واسے تندہ دینا دی اور اس تے نال ہی ایک سہج پاٹ آپ کرنا جا سننا ہے گا تے نال ہی اونا تو مافی موگائی گئی سی تسیہ دیکھیا لائیو گوبین سنگ لونگوال نے کیا بھی جی ساڑی کو گگلتی ہوئی سنو کو ماف کر دینا سو درجے پاسے جیڑے سنگش کر رہا ہے جیڑے مو چلا رہا ہے بھی اے تا ایک تسیہ کہہ سکتے ہیں جنیاں سجاواں دیتی ہیں اے تا عام گرسک اپنا ترمک کی رہا سمجھ دا عام گرسک تا کہنے دا پاٹ کرنا سفائی کرنی تا اے کوئی سجا ہے نہیں صرف انہوں بھی ایک سوکھا فیصلہ بری کرنے واسطے لائے گیا سو اے تھوڑی جیدی پورم کا ہے کیا میں سامجھ دا بھی جیدو آپ کا کانٹیکس دیکھتے تھا فی جیڑا ڈسکشن بھی ہندہ کچھ کلارٹی دیویچ ہوندہ سو میں ہونے ساڑھے جیڑے گیسٹ ریا ساڑھے اتھے پانتھک بلارے نے اونا نو میں انٹریڈیوز کروں گا تے اپاں ڈسکشن دیویچ جاؤں گے سو سب تو پہلا میں سٹیوڈیو دے ویچ میرے بہت صدکار یوگویر پائے امریک سنگھ جی سو ہوتا او بھی جتھے ایک کانسل آف خالستان دے ویچ بہت سمیاتو اکٹیویا او دے نالے سکھ ہیومن رائٹس دے ویچ بھی انہ دا بہت بہت بڑا یوگویر دانیا اور پائے صاحب جی دے نالے پائے منویر سنگھ جی یوکے صدکار کمیٹی دے اے مکھی میں اور بہت سالہ تو انہاں نے سانو جاگرد کیتا وی جی ایسی گرو گرنٹ صاحب دے گرو گرو من دے اسی جی ایسی سکھ من دے ہیں تا فی سانو او صدکار کرنا سکھنا بھی چاہی دا کرنا بھی چاہی دا سو آن دے لائن سالے کو پائے گرمیل سنگھ جی ملی جو کی سری گرو سنگھ سبا ساؤس آل دے پریزنٹ نے نہ ہی سانڈینا پائے من پرید سنگھ جی جو کی ورل سکھ پانسل دے ورل سکھ پارلیمنٹ دے گلوبل جنرل سیکٹری نے سو سارے ویرانوں میں فتح بلانا تھا اسی پروگرم شروع کرتے یہ واہ گھوٹی کا فتح منویر سنگھ جی میں تھوڑے تو شروع کرنا کیونکہ تسی صدکار کمیٹی یوکے صدکار کمیٹی دن بچ بہت خوش تسی سانو سکایا اور ایک گل جی اتھے مورچہ بھی شروع کیتا تھا اتھے دے پائے موچھل صدکار کمیٹی نے یہ دا ہمیں پہلے گلو رامدہ شاہدہ جیو پرانی جالبین ہے مرتا تیو سکھ گوربین مر جائی تو ہمیں کیونکہ سوچنا بھی شیعت اسی گلو نو پلا آتا تا شیعت اسی آپ ساڑی ہیں جنریاں ساڑی ہیں جنریاں مر گئی ہیں کی تسی کہنا چوندے ڈاکٹر صاحب گلو گوگن سنگھ مارا جی نے جو میں سانو سارے سکھانو حکم کیتا کہ جو ساتھ گور سری گران صاحب جی مہراج جی نو گورتا گدی دیتی اس بیلے ساتھ گور صاحب جی نے کسی نہ سلا جاں مشورہ داندہ کوئی کشھ کیتا نہیں دلیل نہیں دیتی ساتھ گور صاحب جی نے سانو حکم کیتا کہ گرو گران صاحب جی نو پرگٹ گران کی دے من کے چلنا اپاں ارداس بیچ بھی کہنے ہیں کہ ساتھ گور سری گرو گران صاحب جی مہراج دسان پاشایاں دی آتمک جو ہوتے ہیں جیڈے ہوندہ جیڈے ہوندہ ہوندہ سی ٹلی آنیاں بچا گیا ہے ویسلے پنے بچا گیا ہے اے دا کارن اے اکیسی اپنے ساتھگوار صاحب جی تو بہت دور چلے گئے ہیں دور جاندہ کارنی آج اے بن دیا کہ کدے سروپ مہارا صاحب جی دے جیڈے اپا آج بشیدے جیتے گل کرنوں بیٹھے ہیں کہ جیڈے دو ہزار سولان دے بچا جیڈے ساتھگوار صاحب جی دی جیتے شپائی ہوندی آسی رومنی کمیٹی دے دین گردوارہ رام صاحب اتھے دا ایک مسئلہ اٹھے آسی کہ اتھے ایک بیڈنو ساتھگوار صاحب جی دی بیڈنو شاٹ شاٹ کٹنا آگ لگی سی ٹھے او او مسئلہ آیا ہونے آ چار سال آباد شپائی آگیا سکا ہاں جی شپائی گئی شپائی گئی شپائی گئی سروپ اتھے تین سو ٹھائی نہیں ڈاکٹر صاحب جی اتھے کئی ہزارہ سروپ پاندار اولہ جیڈے اپنے کوئی انفرمیشن ہے اچھا جی اچھا جیڈے جیڈے انہا دی ہونے بھی جیڈے جیڈے گیانی ہر پریس ہیں جی نے پرتالیا کمیٹی اک تیار کیتی سی انہا نے جو پرتال کیتی جیڈے آپ جی نے پہلا منشن کیتا کہ ایک ہزار نبے پیج جان دی او جیڈے رپورٹیا او دے بیچ لکھیا گیا کہ شرومنی کمیٹی دے جنرل اجلاس بیچ پاس اندھایا اے کے جو دو گروہ صاحب جی دے پابن سروپ شاپنیاں تے او دو جیڈے سمگ گرییا او دا بارہ پرسنٹو بیسٹیج بیچ گن دیا حالانکہ انہوں کو جیڈے نمی ٹکنالوجی دیاں پرنٹنگ پریسیاں نمی ٹکنالوجی دیاں کٹریاں جڑے ہوتے او اسی بھی ہون مارے صاحب دی کر پانا جو سیبہ کار دے سانو پتا کہ ایدھے بیچے زیرو پرسنٹ بیسٹیج ہے بیسٹیج ہے نہیں ہون جی تسی دیکھوں گے تا جی بارہ پرسنٹ ہے دا مطلب سو سروپ دے مگر بارہ پرسنٹ او جلالوں کے انہ دا انہی سمگ گری بیسٹیج ہے پر جی دوجہ پاس سے دیکھئے کہ بیلکول جی زیرو پرسنٹ لاکے چلیے تا سو سروپ دے مگر بارہ سروپا نو راکھ کے او اس رپورٹ بیچے لکھیا کہ پچھلے پانچ سالنا بیچے دو ہزار پندرہ توں دو ہزار بی تک ہون تک شرومنی کمیٹی دے دی انجیڈی پریسے آو دے بیچے پجاہ ہزار تو بعد سروپ شاپے گئے ہیں سو پجاہ ہزار نو جی بارہ پرسنٹ رہاں رکھئے تھا شے ہزار سروپ یہ تین سو ٹھائی دا نہیں مسئلہ بہت سروپاں دے ہزاران دے ساب نال بیچے گئے ہیں گلتی گلت تریقے نال ادھے ہی آپ نال نال میں گل کر چلنا اپنے سامنے بیچے کہ دلی کمیٹی بیچے بھی لگاتار سروپ شاپ رہے ہیں ساڈے کولو دی بھی پوری رپورٹ ہے کہ انہ نے دسمبر دو ہزار سوڑا بیچے کٹھے ہی ساتھ ہزار سروپ شاپ گیا جنہ بیچے کئی ہزار سروپ آجے بھی انہوں سٹوریج بیچے ہمارا صاحب جی سو اے بھی کل ہے کہ من ویسنگ اور کنیٹا دے ویچ بھی اپنو پتہ بھی جیڑے اتھے سروپ پہ جے گئے سکے وہ بھی گل گئے سکے جاں خراب ہو گئے سکے تین سو تو بعد وہ بھی سروپ سکے ایک سیکنڈ لائکی دستان جی وہ دا کارن موکھے بنیا کی کر کے جیڑے چودری سکے جنہ نے سروپ پہ جے سکے انہوں دے پانچن ہے نہیں انجھ لگتا بھی اتھے جیدہ ٹھیکے داریا لگا لیا تا اے بھی پسندو پتہ لگا بھی جیڑے رام ساتھ جیتھے اتھے سروپ تیار کیتے جان دے یا جیڑیاں اتھے اور تا ہے گیاں آہ اوہو ساب تو بیسک پیتے جیڑے آپا جیڑے لیبر نہیں لائی دا سارکاتوں چکیاں چو جیدو کوئی کوئی ورکر لائی دے صفائیاں کا نواز دے گندے کپڑے ہونا دے تا کی آہ جینے گرو گرنسا میں کے نا کڑے وڑے اچھے پا آگا جینے گرو گرنسا دے صورت نو تیار کرنا پانو پا گرو راندازی نگری دی کل کر دے ہیں ساندھو تب بابا بڑا جی پائی گرداز جی گرو عجن دیو جی دے صورت تیار کیتے سکے اور رام ساتھ دے اتھے تیار کیتا سی کی کی اے 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 ٹھیکے داری آجا سی گرو ساہب انہوں بھی ٹھیکے دے چڑھاتا ہے گرنال سان جی یہ بہت ڈنگی سازش ہوا گالے اے آ پے اپا گرو گراند صاحب جی دے جڑا گراندھی ہے اسی انہوں گرو گراند صاحب جی دے بجیر کرنے ہیں لیکن انہوں اسی تنکھا کرنے دنے ہیں جہاں انہوں اسی کنک ستکار کرنے ہیں اے چیز جڑی ہے اے جڑی یہ پاپل اے پاپلیکیشنز بھی ہونیاں گرو گراند صاحب جی دوں جاد تسی کسی نو تنکھا ہاں اے اس طرح دیاں دینیاں ہمم دینیاں کاتے اس طرح یہاں کہ اسی بات تو بات پیسے کما کے اپنی جیباں پر یہ سو اے اس کر کے سانو اے اے جیڑا سارا اسٹرکچر ہوانا اے بے ایمان نہیں چلو اپا ڈیٹیل جبا جاؤں گے پہ تسی یہ دسو تسی بھی بزنس میں نیاں تسی بھی فیکٹرییاں چلو نیاں تسی جو تھوڑے ورکر کام سے کام تسی یونی فرم تا دینے ہونا نو دیکھو گرنام سن جی جے کب ایف یو گوریاں دی سینگ ہوا ایف یو پی پی نٹس یا یو گے منکیز یا 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 رائٹ جیس طرح اندے تسی جے ایمپلوئی نو جے تسی اپنے بچیاں نو او اس سدکار دے مو گے تا او تھانو سدکار پاپس دن دیا سو اے اس کر کے سادہ جڑا اتھے دا جڑا سٹرکچر وا ہندوستان دائی سارا جڑا سٹرکچر وا تو گلت وا چلو اپا بات جاؤں گے کیونکہ اپا ہسٹورکلی بھی پک لاؤں گے ہاں جی میں ایک گلت کہنی چونہا کہ دیکھو اے ساڑھے گرو گراند صاحب ساڑھے جاگتی جوت اسی کہنے ہیں اسی اتھے جا کے متھے ٹیک دے ہیں ناکنا لکیران کر دے ہیں اور او اس حرمندر صاحب دے بیچ اسی ایس کر کے جانے ہیں کہ اتھے گرو گراند صاحب جیا ساڑھے گرو صاحب دے خات شو لگ گیا ہوا او کال تخت بنایا گرو صاحب ساڑھے گرو صاحب نے آب اتھے ساکو کہتا تھا تھڑا جڑھا بنایا سی اس وانو چنگی طرح پتا سو اے اس کر کے مات والتا اے ہی سی کہ اسی سچائی سچم تے دوسرا اے آ پے اسی گرو دا مک گرو دا مک راک کے تے گرو نو سامنے راک کے دا ہوں اسی آنے گرو تو پرے ہو اسی میں پہلے بھی چکر کیتا سکا جو کی امام سنگھ مان سنبھل جی سنگھ مان دے سپتر نے اتھے مورچے تے بار ایک سپیچ کیتی سگی او کہندے بھی اے آج مہامتہ نے کاب جھو گے سٹی پی سے دے آج اوہی گل ہے جو نرینو مہامتہ لی گل بریٹیش راہ دے سمیسی کی تسی سمجھ دے بھی اے گل جائر جیا اونا دا ایلیکیشن جائر جیا بلکل پائز صاحب جی دیکھو میں اتھے ایک گل کہنا چونہ اپا سروپ دا جیڈا مسئلہ ہے سانو جیڈے ستکار کمیٹی والے ساڑے بیر جی نے انہوں نے کافی ڈیٹیلز سانو دا سدتا بھی دلی کمیٹی بھی سروپ چھاپ رہے ہیں چھرومنی کمیٹی بھی سروپ آ رہے ہیں دیکھو میں اتھے ایک گل کہنا چونہ ہے میں ہند آج دین ہی بڑے ہیں جیڈا نے پہلا ایس ڈی پی سی تو گلت فیصلے کروایا اسی سارے جاندے ہیں چوکھے ساگھوں جیڈی ہو مافی دیتی ہو دا حکم نامہ آیا حکم نامہ واپس لیا اس رومنی کمیٹی ہو اس رومنی کمیٹی ہے جیڈی انڈیا دی سپریم کورٹ دے سٹے تے آج بھی چل رہی ہے اے الیکشنا جیڈیاں نے دو جار انی دے بچ ہو جانے ہیں چاہی دییاں سے پہلا سولانچ ہو جانے ہیں چاہی دییاں سے نہیں تے پھر انیچ ہو جانے ہیں چاہی دا سان آج تک اے بادلہ دی بنایی ہوئی کمیٹی کیوں چل رہی ہے پہلا سوال دوجہ سوال جو انہ نے بپاری کرن کیا ہے میرے جنہیں سنگھ آج میرے تو اتھے کہیں بیٹھے ہیں جیڈے جاندے ہوں گے چتر سنگھ جیون سنگھ کتاب بانی ترہاں گرو گراند صاحب جی نو بیچیا کردا سی شیل فان دے بچ رکھیا ہوں دا سی تے انہاں نو بڑے تکے دے نال بڑے جور دے نال سکھ قوم نے کٹھے ہو کے جت ساڑے بابے بھی مجود سان انہاں سارے ہاں نے بڑا بڑا مورچہ لا کے اس اندے توں ایک کام باندھ کروایا سی اور اس تو بعد ایک منوپلی ہوگی سی بھی ایس ڈی بی سی سروپ چھاپے گی جی دے لی چلو سارے سکھا نو ایک سنتوشتی سی کی اٹ لیسٹ ایک کام تائیں چنگی طرح کر لین گے اور سوری تو سے ایک کام کرن دے بچ بھی فیل ہو گے ساڑے لی گلت فیصلے ساڑی قوم دی گلت طریقے نہ ترجمہ نہیں کہ ہون جے ہس ہی اپنے اسٹ دین آلوین صاف نہیں کر رہے جے ہس ہی اپنے اسٹ دس روپا دین آلوین صاف نہیں کر رہے پھر ایک کادیش رومنی کمیٹی ہے میں آپ جی نو ایک کل جور کہنا چونا ایک کسے دی اے ساڑے سارے ہاں دے موتے ایک چپیڑ اور اے صرف تے صرف ساڑی ہپوکریسی پریکٹس کرن دے نال اچپیڑ ساڑے موتے پہی ہے جد ایسی جان دے یہاں بادل کے نوڈا پانتھ دوکھی ہے او کمیٹی جیڑی انہوں پانتھ رتندین دی ہووے او لونگو گال جیڑا جیس دی پیسی دا پردان بنی بیٹھا ہے او ہی چوٹھے ساتھ دے پیرانچ بیٹھا سی چار پانڈے مانج گے کہ او دی نیت صاف ہوگی دیکھو سانو اے گل دیکھنا پڑا ہے بار بار اے گلتیاں کر رہے نے کور آپ کر رہے نے اور پھر اپنے کوئی نہ کوئی ایک کہہ لو کہ سانو میں کہنا نہیں چوندہ بھی ایڈے کٹیا ایکسکیوز دے رہے نے اس ساڑے سیکھ پانتھ دے شروب کتھے نے مار کتھے نے سانو اے دسو اس گلتے نہیں سنتوشت ہو جانگے کہ یہ کلیریکل ایررسی اس گلتے نہیں سنتوشت ہو جانگے کہ انہوں نے پرچی نہیں کٹی نہیں اس سانو تو انہوں دسنا پہنے کی کتھے دوسرے روپے جے نے کی پتہ تسی کنوں اس روپ دیتے نے کیڑے ڈیرے نوں دیتے نے کیڑیاں کبرانچ دیتے نے سانو دسو تھا صحیح کتھے اس روپ دیتے نے یہ گل یہ کوئی مارا موٹا مسئلہ نہیں ہے یہ تسی کوئی پرڈکٹ نہیں بیچ رہے تسی تان تان شریگر گران صاحب مارا جوٹ نے جنہوں اسی اپنا لیونگ گروہ مردے یا تسی او گروہ صاحب دا شروب کسی نوں دے سکتے ہو کتنا گلتی کر سکتے ہو تسی یہ گلتی نہیں ہے دی یہ فراڈ ہے بڑا ہائی لیول دا فراڈ ہے ہائی سکیل دا فراڈ ہے آج جے سکھا نے کسے بھی لیول تے پہنچنے ہیں کانگ آبی جیڑے گیان نہیں ہر پریسیں گے شروب نہیں کمیٹی میرے کل منپریت کٹ ہوگے میں ہاں جی گرمیل سنگھ جی میں تھوڑے کو لاؤں گا سو میرے کھا میرے ویرہ نے کافی سپسٹ اپنا پاکھ دیتا منپریت نے گل کی تیزی بھی ہائی لیول ایک کنسپیریسی ہے گیا بہت ہائی لیول دی فراڈ ہے پر سوتا صاحب نے کیا بھی اہے سسٹیمک پروڈم ہے گیا جی تو سیتاں کہاں داؤں گے ادھا دیتا ادھا دے کام کرنگے تو اسی کی سوچ دیں ابھی ایک کوئی بڑی ساجس یا جہاں ویسے ہی ان گیلیاں ہیں گیا کرپشن جیڑا تھوڑا انڈیا دے بیچ بہت ہوں تھا وہ ساریہ سنستامہ دے بیچ بڑھ گیا سب تب پہلاں ویہی گروہ جی کا خالصہ ویہی گروہ جی کی پتہ ہی سارے ویرہ نے سیری گروہ گران سیر جی دے جو مان مر جادا جو پیشلے سامیتوں بے آدمیاں ہویا وہ آپاں تقریبا ساریہ سکس انگتاؤں نو کنڈیم کر دیا پر نال دی نال جس طرح باقی بیرانے گل کیتی ہے وہ دے نال سانو اے بھی سوچنا چاہی داکھے اے دے پچھے کی کی کارن ہاں کیوں جیڑی کرپشن ہے گی انڈیا دے بچ او تا کوئی دور رہا ہی نہیں ہے گی جو تک کہ تے چلے جاؤ دی کرپشن تا ہے گی ہے گی ہے پر کرپشن دے نال نالا جدہوں شروع منی کی میٹی دیا الیکشنا ہون دیا جہاں او تے سرکارانی الیکشنا ہون دیا تے اسین لوگ ہی بوٹا پا کے انہا لوگتوانوں اگلی لے کے آنے ہیں تے شروع منی کی میٹی دیا جیڑیاں گلتیاں ہے گیاں انہاں نو اسی اکھاں پر روکے نہیں کر ساکے دے کیونکہ یہ گلتیاں ہون جاں اور او دا جیڑا نتیجہ ہے گا وہاں جو پوکتا رہے ہیں سانو جیسی تھوڑا جہاں غرناب سنگ جی میں پیچھے جانا چاہاں گا جی کہ جو انگریجیاں نے جیڑا ڈوائیڈر رول دی گلت کیتی سی گی تے اس تو بعد جیڑی لینگویج ساڑی پنجابی بولی گرمکی بولی نو خاتم کارنواز تے سپیچل انگریج جو پنجاب دیوچ بلایا گیا سی تقریباً انہوں تھی پنتیس سال پنجابی نو خاتم کارنواز تے انہوں نے لائے اس دو اجادی تو بعد جیڑا سسٹم اڈاپٹ کیتا باقی کسے بھی تا رمدے الیکشن جیڑی نہیں کروائی جاری صرف سیکھتا رمدے نا آتیا کتھوپی گئی بھی تُسھی الیکشنہ کروالیا کرو کیونکہ الیکشنہ کروانگے پھر دوائیڈنٹ رول ہوئے گا تو پہلا ساڑی جیڑی گرمکی یا اس دے انہوں نے نشانہ تھا پیا جیڑیاں کے تیر پنتیس سال لاکھے اس گورے نے میرے کو پوری ڈیٹیل پہیا ڈاکٹر ورندر پارسنگ جو کہ پروفیسٹر ہے جنی ویسٹی لدیان تو انہوں نے پچھے جیک ویڈیو سرکرل کیتی ہے گیا جیڑا جو پوری ہسٹی لکھی کہ کساں ساڑی پنجابی جیڑی گورمکییا سانو گروہ نو کتنا توڑیا گیا ساڑے پنجابی ساڑے پلے بن کے گئے جیڑی کے لکچر پنجابی بولی دینار سانو اس پاس سے نو لگا گے تاکہ سانو گروہ ماردی بانی بارے پتہ ہی نہ لگ سکے سرکرل دوارے اندے پچھے ساڑی گورمکی رہ گی تو اوڈا ایک میرن کارنے ہی ہے کہ آج ستر سال لوگ سانو اجاد ہویاں ہویاں تو جیڑوں اسی پچھے پیر انہ اسے گوری دی گل کرنا کہ انہ نے سرکولیشن کر دیا کہ جیڑے پنجابی تا کہہ دا گورمکی تا کہہ دا اوڈے چھے آنے تے جیڑا تلوار ہے گی اوڈے تینہ آنے تے ایتھو تک کہ کوش لوگ آنے جنہاں رکھن دے کوش کی تے ہونا تو جبردہ تھی جیڑے ہے گی ہونا تے اپنے کراں کراں تے جا کے ہو جیڑا جیڑی پنجابی تے کہہ دے جیڑے آ رہا ہو لائے جی جی سو اسی ساڑی گورمکی ختم کرن دا تو اٹیک تو بعد تے ہون تک جو ساڑا لٹریچر چلا گیا جو ساڑی ہسٹری چلی گی اوڈے بارے سکھ کوم آپ پاسٹیل ہائے تک نہ ساڑے لیڈرانے نہ ساڑی قوم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں لیکیا کہ اسی اپنا اوڈے رگرسہ سی اپنا لٹریچر سی اکاون لے سکیے ایساڑے جو ہسٹورک ای نو تسی آج دے جو حالاتاں دینا لنک بڑھو ہسٹری تا چلو اوڈے بارے جاسا دے پر ہمیں صدی گل کرنا جے آپا مکر صاحب دی پہلا گل ہوئی گووین لونگو آو دی گل ہوئی یہ سارے ہی پرکاش بادل دے اوڈے پوائنٹڈ ہے گیا اے بھی کیا جندا بھی جننے جتے دا رہا جننے بھی مکھی ہے لفاظیاں جو ہوں دے کی تسی اس کندو منتیارے بھی شہد پرکاش سنگھ بادل دا اے دے ویچھات ہوگا جا سکویر سنگھ بادل دا جڑی پرکیریا پچھلے سمیاتوں نجوکتیاں دی چلی آ رہی ہے جس طرح لوکانے میں پہلا ہی کل دروائی سنگھ کے جڑیاں بوٹاں پا کے اسی ہی لوگ انہوں بوٹاں پا کے جتا ہونے ہیں انہوں نے کھوڑی ایک پاور بان چکی ہے پچھلے پنیان سالان دے ویچھ کہ اوہو اپنی اپنی مرجینہ نجوکتی پردانان دی کر دیا پچھلے ایک سال تو جو انہوں نے فیصلے لےیا جو انہوں نے مرجانہ نو مدی نجر رکھ رہے ہیں جو انہوں نے گلنہ بتا کی تیا اوہو دے ویچھے کافی جڑا نخار آ رہے ہیں گا سنگتہ اس گلنوں تیپٹ کر رہی ہیں پر جلے کہ اپنا کلے کہ یہ بھی جتہدار سارا کچھ ہی آج سارا کچھ کر دو گا اوہو دے واسے جتہدارانو بھی سنو پاوراں دینے پڑ گے ہیں سنگتہ نو سپورٹ کرنے پہ گی ملی صاحب میں ایتھا میں سٹھونے روکلا میں مڑکی آنگا تھا جو منوی سنگ جی اوہو دے ویچھے سارا کارجکاری بنے ہیں بہت ہی وضیہ انہوں نے سپشتی جانی کے ایک انہوں نے دو تین گلنہ کے ایک قوم نو پن تھک کٹھے کرنی کوشی کی تیا مڑکے سکھا دے ویچھے اوہو ستکار نو بہال کر لئی جو انہوں نے ایکشن لیا جو تسی آپ شاید دیکھیا بھی ہوگا انہوں نے کاؤ تک تے موری جس طرح گووین سیگن لنگوال ہور بھی تا انہوں نے پشت تاوا بھی جدہ ایک کچاری دے تاور تے پھر انہوں نے سجاما بھی اس نہیں ہے کی تسی سمجھ دے بھی کیونکہ منڈ پیر سنگھنے کیا سی بھی یہ شاید تے تا ایک بار ڈراما باجی ہے کی تسی کی سمجھ دے دے وارے ڈاکٹر صاحب نے دے گا لیا کہ وہ ہی جڑی عام قہابت جہاں اگزیمپل دن دے نا بھی گلاس دا پر آیا ہے کہ کھا لیا وہ اپنا نظریہ کیا دیکھن دا میرے صاحب نالے ایک سنکیتک تارمک سجاما سی جے پا تھوڑا جب اچھے پیچاس سال جہاں اددان دے جتے داران دا کوشت دیکھیے ہسٹری والا تے ایمیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا دے نا اکالتاک صاحب دے سامنے یہ شہد شرومنی کمیٹی دے شہد پہلی باری آئے ہو بے شرومنی کمیٹی دے پردان جہور کوئی مورے ہاتھ جوڑ کے شریعہ کالتاک صاحب دے کھڑے اے او دے بیچ جا پا کلی جدہ پہلا بھی تو اسی یہ پروگرام تو پہلا پا گالکار دے سی جے کلی گالا پا ایک تھانتے اٹیک کری جاؤں گے اتھے آپ پا نو دیکھنا پہنا کہ اسی کی کیتا سی او دے لئے اسی میں اپنے پرسنل طور تے سی دا سکتے ہیں کہ گیانی ہارپری سنگ جی نے ساڑھیاں کافی گلہ سنیاں جو اسی دسنا چونے ہیں انہوں نے انہوں نے امپلیمنٹ کرنے دی بھی کوشش کی تیا آپ جنہوں پتا ہوگا کہ فاروری دو ہزار انہی بیچ گروہ ہارے صاحب گودورہ صاحب ایک پانتھک کٹ کیتا سی او دے بیچ آپ اے ہی پہلے طور تے لیا سی کیونکہ اپنے کولو انکڑے سی جو کے دے جو کے دے انکڑے تیار کر کے اپا سامنے رکھے سی کہ اتھے دو سو نتی گوردورہ او دوں دو سو ستائی سی دو سو نتی گوردورہ صاحب بیچ تین ہیار تو بہت سروپ ہے اس روپ اتھے کتنا آگا ہے انہیں سروپ پھر اسی ہونو بھی دو مینے پہلا بھی گیانی جی نوں ایک تیار کر کے انکڑا دیتا گرداس پورچے پچھلے سنگا نے پچھلے دو سالنا بیچ یہ انکڑا تیار کیتا ہے میں تو اندر سنگا کہ کل دے گرداس پور بیچ چودہ سو ایک پینڈ ہے ہم ہم وہ دے بیچ اکی سو چالی گوردورہ صاحب ہے ٹھیک تے او اس گرداس پور جلے بیچ ساتہ ہزار ایک سو سنتی سروپ ہے ہمارا جی دے ادھے بیچ شرومنی کمیٹی دے گوردورہ صاحب نہیں آ رہا ہے تیاس گوردورہ جاں ڈیرے جلے جتھے سو سو آن ایک شوکنگ چیز ہو رہا ہے کہ اکی سو چالی گوردورہ صاحب دے بچوں آٹھ سو گوردورہ صاحب جے گرانتیس ہیں گی ہنی پھر اپا گروہ گرانت صاحب جیدہ ستکار لب دے کتھو ہاں پہنے آنے ہو جیدہ گروہ صاحب جیدہ ستکار کرو گا ساڑے تو بغیر منوی سنگ ایک اے وی گل آئی یا اے دہ میں نو کوئی جانے کے ثبوت ہے نہیں پر اتھے کچھ سنگا نگل کے اسی بھی شہد کو جے جے شروع پر دیتے گئے سو دے ساتھ جا ہو جیدے ڈیرے ہے گیا جتھے پکھانڈ ہو رہا گروہ ڈم ہو رہا بھی کیونکہ بہانہ کے بھی ہندہ سنگ پندر لانڈ واس تے کی اے دے بچ بھی کوئی سچیائی ہو ساتھ بھی ڈیرے آنے ہو دیتے گئے جیدہ کی توسی افیشلی رکار نہیں کھا ساتھ بھی کوئی سوال پچھو گئے ڈاک صاحب سڑھا سی جڑھا نا گریپ پہ نا ٹھے لائیا پانتھک طورتے اپا اسی میڈیا دے بچ بھی ہو فوٹو آن دیتی ہیں سی کہ سندھی کمیونٹی دے لوگ کلین شیویا سیرتے کوئی بار نہیں اوہ امریکہ کنیڈا بچھو جوار پہ بچھو مساتھ گونا دے سروپ کتر کا رہا ہے تے کاروی لڑیوار پراتن سروپ کا رہا ہے انہوں کتھے اوہول جا کے اگن پیٹ کر دیا کہ میں دا اس سسٹم چال رہا ہے انہوں تے کنڈا کے سیدھا نہیں گور سکھ اپنے کرانتوں سروپ انہوں دے رہا ہے کوڑو مایا بھی دن دے سسکار کان لی تے آج گیا نہیں ہرپری سنگھ انہوں نے ساڑھی بین تھی مان کے جدا آج فینسلہ کیتا کہ اگن پیٹ والے جننے ساڑھے گینٹی دے مطابق اوہو تیرہ تھاں سے گے تیرہ تھاما دے ہوتے انہوں نے پبندی لاتی کہ کوئی بھی جانا گروہ صاحب جی دے پاون سروپا اگن پیٹ نہیں کر سکتا ڈاک صاحب ایک ری سائیکل سسٹم تیار گار دیتا گیا کہ گروہ بران صاحب جی پندرہ سو رپیے دے اتروں میڑا رہی ہے رامسر صاحب تو تھوڑے کلومیٹر دور گویندبار صاحب اگن پیٹ ہو رہے ہیں جو ساڑا پراتن سرمایہ ہے گروہ صاحب جی دے پراتن سروپا ہاتھ لیکت سروپا وہ انہوں سروپا نوں تڑھا تڑھا اگن پیٹ کر رہے ہیں تو نمیس روپ شاپ رہے ہیں ٹھیک ہے امریک سنگ جی میں ایک اور کیونکہ تسی پہلا گل کیتی سی بھی اس سسٹم ہے گا ٹھیک ہے سسٹم میں لوگ کا نو کرپٹ کر دے شاہے تو تھوڑا اے نجر ریا سگا پر اے دیو چھو میں ایک اور گل دسوں گا کہ ساڑھے ترباہ صاحب دے پہنچہ ایک اور خبر سنییاں کہ اوٹھے جرے پردیسہ تو اسی پیسے پیج دیں گے کھانٹ پاتھا نواز تھے اوٹھے پاتھ بھی نہیں ہمتا حکم نام پرنٹ کر کے چٹھیاں تپیج دیں دیا تا شہد اوٹھے پاتھی بھی کئی رکھے یا رہے پاتھ ہونی کرن چکے ہیں تو ایک انہا ساڑا جانی کے کام گر گیا تب جیرے ہونے لانگو آجا دو جیرے مکھی یا اونا دا کام نہیں ہے کبھی اوٹھے نگاہ رکھنے بھی کی ہو رہے درباہ صاحب دے بچ چور ساڑے بچ بڑھ گیا گناب سنجھے گال تو اسی بہت ڈنگی کر دیا گال یہ ہے کہ جیرے اسی اوٹھے شردہ دینار انی شردہ دینار اسی اوٹھے اکھانٹ پاتھ کروان جانے ہیں تے اسی پانچ پانچ سال ویٹ کر دیا اسی ایک انہا پہ سانو جی بہت سنا ہویا کہ سانو اکھانٹ پاتھ کروان ڈیٹ مل گیا پانچہ سال ویٹ کی آیا جیندے رہنا اوٹھے دے کی آیا کیوں اسی آپ کیوں نہیں کر سکتے جہاں اسی اوہ کھانٹ پاتھ ایتھے کرا کے انہوں سون کیوں نہیں سکتے گالتہ ایا پہ سانو سون دی ہونا چاہیدہ سانو پہ انہوں سمجن دی لوڑوا سمجن تو بعد او دے اوپر ایمپلیمنٹ کارن دی لوڑوا کیونکہ جننا چاہیدہ سی کہنی دے کارنی دے نہیں چالدے انہوں چاہیدہ گالنی باننی جیڑا ہون اے سسٹم جیڑایا کیونکہ اے تا پیسے کماؤن دا ایک سسٹم بن گیا جیڑا پراتھن ساڈے بابا دیپ سنگھ ہونی حریسو نلوہ اکالی پھولا سنگھ ہور بہت سارے سیکھوا چنہ نے اوہ سوالے اوہ س گروہ کر دی اور پراتھن سروپاں دی انہوں نے بھیدی بنائی سب کو کیتا اوہ دے مطابق اسی کنک چل دیا ہون اوہ جیڑے سروپاں دیکھوے پیسے آور نے گالب کیتیا پہ ایک سسٹم بڑھاتا ایک پاس ایک پرنٹنگ نمی ہو رہی ہے دوسرے پاس سے انہوں نے اسی اگن پیٹ کر رہے ہیں اپاں ایس ملک دے بچ بیٹھے ہیں ہسٹوریکل فیکٹس ہوا اے جنیاں پرانیاں چیجیاں انہوں نے سمار کے راکھ دیا اوہ سمار کے راکھ کے تا انہوں نے اوپر خوج کر دیا تے پھر اوہ سارا سب کو سامنے جاندہ ساڈے کو چار بابا دیپ سنیا ہاتھ لکھت بیڑا ہم تے اسی کچھ شانکیاں تے انہوں نویت نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے میں ایک وریر تے گیا سی حرمندر صاحب تے چلو بڑے لمبینہ کیونکہ آپ پاں فوکس رکھنیاں جی اور گرو گراند صاحب تے پنے اڑا کہت اسی اوہ چیز دیکھ نہیں سکتے جی جی گال اے آپ اے اے چونے نہیں چلو جی میں منپرید سنگھ جی میں تھوڑے کو مرکی ہوں گا ایتھے ایک اور بھی گل ہندیا بھی شیعت ایک کام ہو رہا کی ساڈے سکھاں دے ویچ انیکتہ ہو گیا جتھے گر سکھاں ایک کو پیار گرمیتہ پتہ پائیاں دا مہا واک مردہ تا ایک ایسی دوجہ دے دشمن بن گئے اور دشمن بنے شوٹیاں شوٹیاں گلناتے بھی اے اے پاٹھ نہیں کردہ اے پاٹھ نہیں کردہ تا گرو گراند صاحب جیڑا کی ساڈے ساڈی جند جانیاں انہوں اسی پلا لیا تا ایک دوجہ تے اٹیک کی تسی سن دے بھی اے ساڈے جو فٹ پائی گئی جہاں اسی آپ آپ ہی پائی اے ساڈے گل دے اے دا کان بھی اے بھی اے بھی ہو رہی ہاں بلکل پائیسا بھی دے ویچ کوئی دھور آئے نہیں میں ہمیشہ گل کہندہ ہو نا کی جیڑی ساڈی پڑوسی قوم ہے او دے تیتی کروڑ اسٹ ہوندے بابجود بھی او ساڈوں ماران تے ساڈے جینو سائیڈ تے سیمت نے اے اپنی گلتی سی تاں مرے ساں اے اپنی گلتی سی تاں اے دنال دلی چے ہوئے ہاں ساڈہ ایک اسٹ ہے اسی پھر بھی سیمت نے اے ساڈھی جیڑی دھماگی مان سکتا ہے اور اے میں پھر گل سیم گلتے ہوں نا مہارس ہنو کیندے نے بولی ہے سچ ترم چوٹنا بولی ہے ساڈہ صداانت ہے کہ نانک راج چلایا سچ کوٹ ستانی نیود ہے سچ دے اتے ساڈی قوم کھڑی پرابلم ساڈی یہ ہے کہ اسی سچ نو سچ نہیں کہنا چوٹدہ اسی ساتھ دے جانے ہیں یہ جیڑی ہپاکریسی جیڑی اسی پریکٹس کر رہے ہیں نا یہ تاں ساڈے گرو دیں آج بید بیاں ہو رہی ہیں تاں آج ساڈے نال اور گرو دی بید بھی کار کون رہے ہیں جیڑے گرو کار دے وجیر بنے نے اے ڈی پی سی شرومنی کمیٹی جنو لڑکے لیا سکھانے اکالی دل جنو مورچے لالا کے سکھانے بنایا آج ساڈی قوم دی درگتی کرن لی او ہی نے کیوں 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 کہ اسی سچ دا ساتھ نہیں دین دے میں ایک گل کہنا چونا آج جدوں انہاں نے چوٹدہ حکم ناماں چوٹدہ سنایا سی پھر وہ باپس لیا لیا او اے اونیک میٹی ہے پلے ہو لوگ کو جڑی اس ویلے بھی بیٹھی سی آج بھی بیٹھی ہے دو جار سولہ چے پانگ ہو چکی ہے پھر بھی ہائی کو دا تھبا لگی لیکشن نہیں کرا سکتا ہندوستان دا قنون تا تا دا گر دوارے چلان دے ہیں دیکھو سانوں اکھاں کھول کے سانوں گل سپشٹ کرنی پہنی ہے اے اوش رومنیک میٹی ہے جس نے اوش ویلے سوڈا سادھی مافی نوں سپورٹ کرن دا بیان دیتا سی اے او لوگو والا ہے جیڑا سارا کچھ جاندے ہوئے برگاڑی دا کانڈ ہونتوں بعد جدوں چوٹے سوڈے والے آنے پوسٹر لائے ساں جے ہمت ہے کہ یہ اپنا گرو لائے جو پھر جا کے اوڈے پیرا مچ بیٹھا سیں انہوں تسی ایس ڈی بی سیدھا پردان بنایا ہوئے ہیں تے او جتھے دار جیڑا اپنے منا جتھے دار رکھون دے ہیں میں بار بار ایک گل پوچھ رہی ہیں میں نوں اب دالی دی کانی سنان بلے جتھے دار نہیں چاہی دے میں نوں او جتھے دار چاہی دے نے قوم نوں جیڑے آج دا ورت مان کڑن ایز ایز ا پریسٹ ایز ا گھانی میں کدر کر داں انہ دے وچار پائی ہرپری سنگ جی دے بہت سارے وچار سائی نے پر میں جو دوں یوکی آیسن میں ایک ویڈیو پائی سی میرا آپریشنس ہی نہیں تا میں پرسنلی بھی انہوں جا کے سوال پچھنا سی بایت تُسی میں نوں ایک گل دست دیو جسٹس رنجی سنگ دی رپورٹ چیک چیک کے کہہ رہی ہے کی بادل بیدبیاں دے بیچ جمعیوار ہے پوراں تو عورتے سخبیر جمعیوار ہے برگاڑی چیڑا کانڈ ہویا اتھے جڑی گولی چلی ہو کدے اورٹر تے چلی پانت چو چھے کو انہوں نے دیری گال سمپل گال جیڑا بندہ بیدبیاں لی جمعیوار جیڑا بندہ ساڑی سکھ قوم تی نوجوانی دے کتل لی جمعیوار چھے کو پانت تو انہوں نے کس گال دیو ڈیٹ کر رہے ہو میں صرف ایک گال کمپلیٹ کرنا جتے داری ایک دن کٹ کر لو پر کرو جڑی سچی تے سچی ہو میں مرپیزے تھوڑا کیوں کہ میں گرمیل سنگھ ملکول جاؤں گا گرمیل سنگھ جی تُسی بہت ہی ایک وضیہ قدم چکیا سی تُری ہارپریز سنگھ جی نو ایتھے یوکے دے ویچ سارے گردان دے ویچ لگا ہے اور بہت ہی انہوں نے ودیہ بچار دیتے سارے ہی خوش ہو گئے سی بھی آن سی بھی سارے کور جتے دار دلیری وارا اور گیان وارا مل گیا پر دجے پاس سے جو منپیز کہہ رہایا جی اونا دے ویچ اکال تاکس جی اکالی فلہ سنگھ دی آتمانا دے ویچ ہے تا انہوں نے بازلتے کیوں نہیں ایکشن لیا کی او بھی مجبور نے بھی جیس شرومی کمیٹی نے جیس لونگوال نے انہوں نے عوضے دے بٹھایا اونا دے گین سکتا جا سکتا تسی کی کہوں گے آہ میں بلکل کیونکہ جیس طرح آپ ہونے تقریبا دو تین وری اکالی فلہ سنگھ جیدہ جیسے زیادہ نہ آیا تے جیدہ آپ ہونے دے راج پاک دیگل کر دیا اکالی فلہ سنگھ جیسے دار اس ٹھے میں سکھا دے کس تانتر راج سی اوہ سر آج دے گئے جیسے فوجیاں سن جدہوں کسی دیش نو جا کسی پرانت نو نہیں سر کرتا ہوں دیا اکال جیسے اکال تک دی فوج ہندی سی اکالی فلہ سنگھ دی فوج سی تا اونا نو پی جا جاندہ سی اوسن سر کرنواستے اینی طاقت سیوں نہ پوڑی اینی انہوں نے سپورٹ سیگی آج جیسے جتھتار کوڑی ایک پی ہے سر تے جیسے او بھی بڑھایا ہویا اپنے آپ اسی ہے ڈگلیر کر دیا کہ وہ بادلہ نے بڑھایا اسی ہر ور یہ ہے ڈگلیر کر دیا کہ وہ اپنے لفافی چکڑ دا تے جیسے گلنہ انہوں نے پیچھلے ایک سال تو ایک پی ہے دین آل جو کچھ انہوں نے کیتا سا نو اے بھی تانواد کرنا چاہی دا کہ سا نو قوم نو انہوں نے ہر کلے کلے پرانت دے وچ جا کے انہوں نے قوم نو جوڑ دی گل کیتی ہے انہوں نے مرزادہ نو ایک پلیٹ فارم تے لیاؤن دی گل کیتی ہے انہوں نے جڑے کانٹوگرس ایشو پائے ہوئے انہوں نے سمیٹھن دی گل کیتی ہے پر جے ہونا پاک یہ بھی ایک بندہ ساری دنیا دے سکھا نو ایک پلیٹ فارم دے دو چار دنہاں بھی تے کٹھا کر دو اے نام آمتہ نا کیونکہ انہوں نے سپورٹ چاہی دیا وہ بار بار ہی گل کین دے جتے بھوٹاں تے نوٹاں دی گل ہون دیا اپنے دوستان بھی تے ساری سکھیان پل آدھن دے چاہی دے جڑے اپنی گرافت تے اپنی گرافت تے اپنی گرافت تے اپنی جڑی بشواس کا اتجڑا ایک دوسرے میں سے کر دیا جہاں سے ایک دوسرے دے دوشن بازی لونے میں ایک ایک جامپل گھوٹ دے نیا ساڑ موکس کتر ہرچارن سینگھ چیف سیکٹری پڑے سکے انہوں نے اچھلے سال میں انہوں نے جاندہا نہیں میں انہوں نے ملیا نہیں میں کدھی کوئی نگالباد نہیں کیتی پر جو انہیں مرم تو پہلا ایک بوکل ریلیز کیتی ہے تے انہوں نے اپنے پاس چندے ہو چیز گلنا کی جہاں میں اوہ دو گلنا جرور دسنے چاہونا انہوں نے شروع بنی کمیٹی ڈے سب تو پہلا تھا انہوں نے آرے سدہ فاتوا لگ دا ریا جیڑا بندہ آٹھ لکھ دی جو بشاڈ کے تین لکھتے آیا تے پھر جیڑا انہوں نے لوکان دے گلے سنیا ایک لکھتے آگیا جیڑا بندہ تے تی لکھ انکم ٹیکس پر دا تے اوہ بارہ لکھ تنخال ہے کہ اوہ صرف ایک سیوہ پاپ نا دے نار میں میں جس طرح انہوں دیکھ رہے ہیں سیوہ پاپ دے نار آیا تے انہیں جو شروع بنی کمیٹی ڈے کمیاں پیشیاں سی اوہ ساریاں نوٹ بند کر کے ایک باکش آ پی تے اے ہو جے گورس ہے کہ ہور ہجاراں بڑے بڑے آپ سر ساڈے جڑے آرمی دے ریٹائر ہوئے ہیں نیوی دے ریٹائر ہوئے ہیں ہور بہت بڑے پڑے لکھے پروفیشنل لوگ سیوہ کرنے چوندے یا ہسی اوہ جے لوکانوں اگے لے کے انڈلی تیار نہیں ہسی ملی صاحب گل اٹھے آگے یا اوہ سر چارن سنگھ نہیں موت موت ہو دی ہوگی تین دن آباد بڑے مگرف مچھا نو تاسی بچا رہا ہیں تا جے امام دار جیرے مورے کم کر دے اونا دے دوش لائے سکے اور اوہ دے تی بھی دوش کارنواز سے اپنی ایک سیوہ سمجھے کارن آیا سی جیڑا کے وہ بندہ داسے رہے ہیں میں بچپن تو لے کے سیکس سٹوڈن فرنیشن دا میمبر رہاں لیڈر رہاں ساری عمر میں سیکس قوم دی سیوہ کی تیا تے میں نو اے جیڑا آنام ملیا لیکن میں اپنی سیوہ نہیں چھڑی سو آپا آپا نو عادت پہ گی کہ ہر بندے نو اتے اسٹیمپل آ دینی اے گدارا جی اے فلانا جی اے تیونکا جی اے ہو جی گلنہ کر کے نو اے جی بلکل بھی آپا نو سبور تو بغیر کسی دے نہیں کہنا چاہیتا منویر سنگھ جی میں ایک خور کیونکہ اپا ہون آ رہے ہیں جو جتے دار نے فیصلے سنایسے گے جہاں آگے آگے کی ہونا چاہیتا پر ایک خور بھی انہیں ایک فیصلہ سنایسی ہے او میں پچھنا چاہتا کچھ ایک ہنٹ منپریت نے بھی گل کیتی سی کی ویڈیو سودے ساتھ ایک کیس دے نال کچھ لنکس ہے گیاں کیونکہ بید بھی دا کیس بیاں بر ایک خور بھی لنک کیا سچا سنگھ لنگاہا جیس نو امرت چکایا گیا سی جنو قوم تو خرج کیتا گیا سی جتے دار نے اور امرت چکایا گیا سی اور اے بھی پتہ لگا بھی پروفیسر سرچان سنگھ جو کی ہرنام سنگھ تو میں دے سیکٹری اونا دے پی اونا نو بھی سجا سنائی گئی سی او دا اتھ بیدے وچ سی سو اے جو کنسپیریسی سالیاں انیس ستکار یا سمپردعوہ تک بھی اے گڑاوٹ آگئی ہوگی تو اسی یہ دور کی کرنا چاہوں گا نہیں اوہ جے اپا سرچان سنگھ نو سمپردانہ جوڑوں گے تا میرے خیال نانی آہ پر اونا نے پی اے کیا جو بیان کردہ ہوگا پر او جے اپا سمپردانہ جوڑوں گے تا تو تجھے کہنے ہرنام سنگھ دے نال کوئی نا دے لنک ہے نہیں میں گیا نہیں ہرنام سنگھ بلو نہیں کوئی بیان دے ساگدہ پر میں قدے پہلا اسی ساتگور صاحب جی دی کیرپا نال بابا جی تو بابا اٹھا کر سنگ جی تو سیوامہ کار دیاں ٹک سال دے نال پر اسی قدے پہلا سنیاں نہیں سی جے وہ ہونا کسی طریقے نال بیان دے رہا تو او دا جواب او دے ساگدے پر جیڑی انہیں گلتی کی تیا انہوں جرور اجھکڑایا گیا اتھے سامنے حالانکہ انہیں پہلا آپ دے خواراں جی بیان بھی لائے کہ میں نہیں سیگا اتھے بیچ پر او گڑی بیچ لے کے آیا اور لنگان ہوتاں ڈاکٹر صاحب میں اپنے بشیتے جروری او دے جروری گال کارنی چھو نا ہے جیڑا پاپا با بابا ہرنام سنگھ جی دا کوئی اٹھوس بیان نہیں آیا اس چیز دے ساگدے میرا دیکھو جی سانتی جرنیل سنگھ یا جھندے کی سانتی جرنیل سنگھ ماں پر خان دی جی اپا گال کران گے تا آہ نوبتے تھے انہیں نہیں سیگی پھر تا آہ پھر اتھے چلنا سی بدا آنا گروہ کر دا کہ گروہ کی نندہ سنے نا کان پیٹا سانگ کرے کر پانے پھر او چلنا سی پھر آہ میں نیمی نیالا کام نہیں سی چلنا سو ایک اپا ہن جیڑی آپ جی دے مکھ تو نکلی گالے ایک سانتی جرنیل سنگھ جی مرد تو بغیر کیا جی قوم ساری فے ایک طرح جی میں کما شپاش ٹلاف جانگ کی خسریاں والا کام میں نہیں ہویا آج جیسی ایک دو جیتے دوشن بازی کار رہے ہیں کیوں نہیں اسی سٹیپ آپنا مولے لے کے ہونے کی اسی سو موقع ہے گا بھی اسی آپ اندر چاہتی ماری آپ نے ہن جی جی میں مانپری سنگھ نے پہلا گال کی تھی سی نا جی چتر سنگھ جی بن سنگھ دی انہا لوگ اتھے تک گیر گیا کی انہا نے ماری صاحب جی دی جی سنچیاں آہ سنچیاں بھالیاں سنچیاں انہوں جوڑ جوڑ کے گرو صاحب جی دے سروب بنا کے بالے ملک کھاں چاہے جی اپا پچھلے سالنا بیچ اتھوں دیاں کوٹن بچو شبی سروب لے کے اندے اوہ سمپورن سروب سی پر دو پاک جوڑ کے بنائی سی اوہ جدو سڑا گریپی نہیں کوئی ریا اوہ دو بھی جی ہون بھی اسی ری کالتاک صاحب تو کوئی ادھان دے دشان نردیش نہ اونگے تسی دیکھوں گے اگلے ہفتے تو یہ شپائی بھی بند ہو جی میں اگن پیٹ بند ہوئے گرو صاحب جی دے پاون سروب بندی شپوائی بھی بند ہوگی جے نہ ایکٹ کرو گے گیا نہیں ہر پریسنگ جی تکھال سے اوہ اپنی پرمپرہ من سار آپ کاروائی اپن حتھیاں شکتی تہاں مرک سنگ جی دادو وال بھی اتھے آئے ٹھیک یا من صاحب بھی آئے جے جے نہ نو شہد قوم نے بھی دوشی لائے بھی تسی برگاری ملچہ لائے سکا انہی قوم نے تھو نو وفاداری کی تیو انہو بھی فیل کی تا تسی اوہ نا چوتا ریزائن بھی کر گئے ہیں کہن دے ہون کے رہے موہ نا اوہ مرکے اتھے آئے آئے کی اپنی اپنے اپنے بحالکن واسطے آئے آئے جہاں کی اوہ نا نے بھی کوئی صاحب سکھیا بھی قوم انہو ایک بنا بہت جنوری ہے دیکھو یہ میری صاحب زنالتاں جڑا اتھے دا سٹرکٹر آئے اوہ کوئی نہیں سکھ دا ہم ہرے کوئی اپنی دوڑچ لگایا پہ میں کس طریقے دے نار اپنا نو نشاور کر سکا میں کس طریقے دے نار ساری قوم نو پاندو بنا سکا تے کس طریقے دے نار میں انہ تو اپنے مفاد لے سارا سب کوئی کر سکا ہون دکھو یہ جنیاں ساریاں چیزیاں ہو رہی ہیں سکھ قوم نو بدنام کر لی ہو رہی ہیں نا سکھاں دا ایس بے لے بار لے ملکھاں دے بیچ کنی رسپیکٹ وا تسی جان دے ہون کیس صاحب دے نار ہون کینیڈا دے بیچ سرجن سنگھ ایک کنیڈا دا ڈیفنس منیسٹر ہونہ او دی کابلیت او دے سابنا ہے نا تسی جان دے پولٹیشن آنے گل کیتی تسی ہون کنیڈا چاہوں کہ میں تا گل کرتا ہاں جیڈے جتے تھا سکے جنہیں ڈاوڈا موچ چلا کے سکھ کونکھڑی ہوگی سی پھر انہیں ڈرال کرتا سی اے دوش لائے جاندے سی بھی او دا ہونے کانگریس تھی شاید تھلکی تکم نہیں یہ سارا جیڈا آیا ہو تھے پولٹیکلی کرپٹڈ سسٹم بڑھے ہیں دیکھو جے جتے دار انہیں سو سیاسی دے بے سربات خالصہ نہیں ہویا او سے چار پانتھ کمیٹیاں نہیں بڑھیا جیڈی بھی کو چیز بندیا انہوں تالوں پہلے ہی گہاں ہو جاندے ہیں سو اے اس کر کے ہون جے انہیں برگاڑی دا موچ چا لائے سی انہوں کیوں نہیں گہاں لے کے گئے دریڑتا دن آر لے کے جاندے لیکن نہیں اسی اسی اے کام کر لیایا کہ بیس سال پندرہ سال ہاں نا کوئی نہ کوئی کام کر نہیں چلو مڑ کے پھر وہ اسے بہلے آجے باری تھے ہیں جی جی من پرید سنگھ جی جو تیجہ سنگھ سمندری حال دے بار مورچہ لائے سنگھا نے ساتھ ممبری کمیٹی نے خوش شاہ صاحب ہور بھی ہر پید مکھ ہور بھی سنگھ ہوتھے ہیں گے نے تک سالہ دیوی سنگھ ہے کہ اکھانڈ کی اتنی جسے دیوی سنگھ ہوتھے ہیں گے نے تے ہور بھی گرسک ہے گے نے پر اے بھی فی بھی افوا جہاں دوش لائے جاندے ہیں بھی اے اے ایک کیوں بیٹھے ہیں درباہ صاحب دے بیچ بھی اے بید بھی کر رہے ہیں گروہ کی نگری دے بیچ ادھا مور چلاؤں ہیں کی تُسھی سامجھ دے بھی جائز یا جتھے ہو بیٹھے ہیں گے جائز یا دیکھو اے گلہ اوہی نے جتھوں سنت جرنیل سنگھ خالصہ پھنڈ رہا لے اکال تک ثابتے گئے سی جہاں نانک نواز چسگے اوہ دوں میں یہی لوکی کہندے سی بھی یہ تے ہتھیار پھڑکے جی اتھے کا تو چلے گئے اوہ گروہ گروہ دا سکھ ہے اسی ہر روج ارداس کر دے ہیں درشند داریاں دی اوہ دربار صاحب جنا ہر سکھ دا فرج ہے جے نامے نال گلہ نامے نال مسلت اسی اپنے گروہ نالی ساریاں گلہ کرنی ہیں ساڑھا شبد گروہ گروہ روپے اسی جو کچھ کرنا ہوئے اسی دربار صاحب چکار سکتے ہیں اے کوئی اوہ مورچہ تھوڑی ہے کہ اسی کوئی ہائے ہائے دے نارے لارے ہیں جے ایس ڈی پی سی اوہ تے کابج ہے جے ایس ڈی پی سی اوہ تے پربند چلا کے ساڑھے اسٹ دے سروپان دے نال بھائی مانی کر رہی ہے تے ہور سکھ کتھ جانگے سکھ اپنے دربار صاحب نہیں جانگے تے کتھے جانگے میک گل ہے تے کلیر کرنا چوننا جو برگاڑی دے بچ پنجاب دی پولس نے کیتا سی آج ایس ڈی پی سی ڈی ٹاسک فورس نے اوہ کیتا دربار صاحب چے سکھانا اور اے پہلی باری ڈی ہے کدھی جدوں ڈلاور سنگھ ببردی اُتھے ارداز ہون دی ہے اُتھے ہاتھا پائی کر دے نے کدھی اُتھے خالستان دی گل ہون دی ہے تے جے سکھ راج مانگ دے نے تے ٹواڑی کی جو رہا دے تُسی انہا دے ڈنگا بار آرہے ہو تُسی کو پنجاب پولس دی تُسی کو انہا دی ترجمانی کر دے ہو جا تُسی کو انڈیا دے انڈیا دی دلالی کر دے ہو میرا کہنڈ تو پاو صرف ایک کو ہے اے جیڑی دیکھو ٹاسک فورس ہے اے تا ہے گے نے ملاجم اینا نے او کہنا ہے جو اتنوں دی آرڈران ہے او اینا نے کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں او گل بکھریہ کیجئے نا دی خود جی جمیر ہون دی تے ارداسیے بلبیر سنگھ دی ترہاں جہاں جڑے پانج سنگھ سبانو تھے سیوا کر دے سان وہ تو فتح بلا دیتی ہی ریزائن کر دیتا سی انہا نے دیکھو گال سانو یہ سمجھنی پہنی ہے جو اے پورا تنتر ہے اے جیڑا پورا تنتر ہے پوری شرومنی کمیٹی اے پورا جیڑا سسٹم جدے تو جدھے داران دی یہ نیوکتی کر دے نے جرنل ہاوس تو اے سارا ہی سکھ قوم دے اگینسٹ ورتیا جا رہے ہیں میں نے کہندہ کہ یہ سسٹم گلت ہو سکتا ہے اے سجی پی سی بہت آج جسا نو لوڑ ہے ایک گلت سمجھن دی کی جے پارت دی سرکار دو ہزار سولان دے ویچ ہون والی الیکشن نو آج تک روک کہ بیٹھی ہو کیوں روک کہ بیٹھی یہ صرف ایک کوئی گالہ کہ انہوں پتا ہے بید بیاں ہویاں نے بادنا تو شروعنی کمنٹی خوس جائے گی ساڑھے ہتھوں سکھاں دی کمانڈ نکل جائے گی سو میرا کہہند تو پاہب اے ہے کہ اج سانو تھوڑا جاگ جائیے تے جیڑے نہیں بولے انہاں تو بھی سوال پوچھیے بادنا دی ارداس کرن لی تے سارے تیارنے تے اج گرو گران صاحب جی دے سروپا لی کون بولے گا میرا کہہند تو پاہب اے جیڑیاں بڑیاں بڑیاں سی جتھے بندیاں تا نال ہیں کیوں نہیں آج مورے ہو کے اپنے اسٹ دے وستے نہیں اسی کھڑ سکتے اپنے اسٹ دے لی انصاف نہیں کر سکتے کادیاں ساڑیاں جتھے داریاں نے آپ نے ایک دو کول آم بھی ہون لینی ہیں پھر میں ملی صاحب تھوڑی تو ہوں گا ہاں پھر ہاں فیوچر والدی گل کروں گے لوگ جی پہلی کول والدین جانے جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پہ جی نادرصو تا کتھو کر دے کاؤ مہین سنگھ ہوں گھرام سنگھ ہو رہاں کاغن سیتا ہوں ہاں جی مہین سنگھ جی سواگتیا تھوڑا تسی شورٹ لے وچ کی کہنا چاہوں گے شورٹ لے وچ نہیں مہ دو میٹا لینے یا دو میٹا لینے ہو تو بعد نہیں گلتا سنو گلتا سنو گلتا سنو گلتا سنو گلتا سنو انہوں نے تسی پھون لیا ہاں جی ہاں جی لاؤ کرو سننو مری بھی تسی پانچ سات جانے گلنا کر رہے ہیں ایتے جے کولر واروں کو فون لاؤ دا وہ دا دی بھی گال سنو سنو دا سنی جیڑا مدہ لے کے آئے ہیں پہلی گال اے آبے جو کچھ بھی پچھے ہویا بہت مارا ہویا اے دے ناڑ ساڑھی سیکھ کام اکے بہت کچھ ہو رہیا اسی بہت ہی آسوچی پاٹو تاہ رہے تھے تسی دیلی گیشنا ناڑے لے کے اور دوسری گال کی تی تکسال دی بھبا ارنام سنگھ تم میری تیرے کول کی حق کیا بھبا ارنام سنگھ ایتے نہیں بیٹھا لاؤ دے سنگھ ستارک میں کی دا بیٹھا تو وہ دے موچ گلنا پہنا سام پر دا مدیاں اسی اگے بہت لیروں لیر ہوئے ہیں ایتے دے کام نہ کرو چینلہ تے بہت کے لاؤ دے کوشش کرو سارے آنو جیڑی گلوں تھے ہوئی ہے بہت مڑی ہوئی ہے انہیں گلنوں پہ شاڑیے نا اگے سہکوم جہدے دوچھے میڈیے ہیں جہدے انٹی سیکھ میڈیے ہیں وہ تا کر رہے ہیں پر اسی کھر بھی جمعہ بار ہے ہر ایک بندے دے تسی لیبل آئی جانے ہیں آج ہی آرہے سنگھا اپ لانا اپ لانا اگے بہتا ہر نام سنگھے کمیاں لگیاں سی الیگیشناں اوہے بچوں کلیر ہو کے نکرے ہو انہیں نیاست ہیتا ہے ساڑے بڑا کمیں ہیں ہر کشکشیتوں نے تسی لیندے دے بہتا ہے چیلنا دے ہوتے ہیں تسی اپنے ہالتے چیمارو بھی ہسی کیاں پہلا تھوڑی کانٹریویشن کییاں پانچ دے جنہیں بھی بندے بکھے ہیں ہسی چیلنا دے بیڑی آب بھار سانگت بیٹھی ہیں ہسی دکھی ہیں نا گلنہ دے گیڑیاں تسی مدھے لہے کے ہونے ہیں جو کچھ بھی اب ہوند مارا ہویا ہوتے مہن سنگھ جی بلکل مہن سنگھ جی تسی اپنے بچار دیتے ہیں میں تھوڑا تانواز کمتا چلو جی تانواز جی وائی گر جی کا خوافصہ وائی گر جی کی فتح میں کہنا میرا کھا بابا ہنام سنگھ نے کوئی دوش نہیں لیا اسے جے گل ہونا دے کیتی تھا مہن سنگھ نے آپ کیتی سگی پر شہت تھوڑیت والوی شہت کوئی اشارہ سی تسی کو کہنا چون کے دے بارے کیونکہ آپ پہ تک کسی دوش نہیں لیا آپ پہ تک گل کئی سی بھی جو بیان دیتا جانا دیتا ہاں جی میرے میرے بارے کوشنی کیا انہوں نے کہا کہ تسی میرے بلو گل کر رہے ہیں میں تاہاں وہ کلیر کیتا سی کہ وہ دی جمعہ باری گیانی ہر نام سنگھ دے ساکتے ہیں میں وہ دا کوشنی کیا ساکتا چلو جی ہاں جی ہر ایک نے اپنا پاکھ دینا ساڑھا ہمیشہ اسی کسی دوش نہیں لیا رہے ہیں آپ پہ جو اسی observe کی تایا وہ گل کر رہے ہیں ساڑھے اگلے کولنی اٹوال صاحب ساڑھے نا جوڑے نے کالی دل امر سار کالی دل دینا اٹوال صاحب واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا خالصہ ہاں جی اٹوال صاحب میں چونہ کیونکہ اپا جو ایدی بماری تھا تھا اپا میرا کھل کارڈی لے یہاں حال کرنا سوڑوں میں دو منٹ دوں گا کیونکہ وقت نہیں کیونکہ ساڑھا سما بھی ہونے تھوڑا دیا گیا اے دے حال کیا اٹوال صاحب تو سی میرے نام بہلا درانڈا کر دے ہیں دو منٹ دیتے ہیں میں ڈیڑھ منٹ جرور بنے بیٹھ دوں چلو جی حالو کرتا ہو حالے آج شیخ قوم دی اپنی اجازہ سے جاتا ہی بادل دل بادل کے جہاں بادل دے لفافیاں چو نکڑے جہاں داریا نا تے شیخ قوم دا کوئی پوپیکھنے جی اسی ڈیڈی گا لکیتی سی میں وہ پینا کہا تھی گاں کما جی وہ تاں گا لپا سہمتیا پڑے ایک کرنا کے داں شکتی تاں او بابا جی بے انتیس ہون لو ڈاکٹر صاحب صرف نا دے با جی تاں گا لکھنے ہی بند نہیں میں باہر تھی میں آج اپنے نہیں آ سکے مپاہی مافی پہنگی جا تاں جو چا میں پھونتے ہوجر ہو گیا پر چیزیں ہیں بھی جنے جسے دار صاحب نے میں سجا سنہا تھی ہے شروح نہیں کمیٹی دے پہی نہیں ہے تو ہنوڑا لے ہیں یہ تاں کٹ ڈراما کھانپاٹ صاحب کرا لاؤ سیج پاٹ کرا لاؤ آ کر لاؤ گروہ گراند صاحب جی دے شروع پر تین سو ٹھائی جیڑے سی گم ہوئے بیمانی کی تھی بیچے وٹا بر جو بھی کی تا کہ اے اے صرف آہائی سا جائے نا انہا لوکانو اے چاہی دا تھی کہ بے دے شڑوی سا ایک ایک دیکٹ کر لہیا کی سانشورنی کمیٹی لیکشن واسطے ایک مرچہ لونا چاہی دا تا الیکشن دے ویچر انہوں اٹھے ہونا چاہی دا ڈیموکرسی تاہی کردی یا ٹوٹلی اگریڈ ویڈیو جیڈے جیسے زار صاحب ہیا بادل دی چیپ چو بول دے آ اور انہوں نے چاہی دا تھی بندیاں نو اتھے بیٹے خارد کر دے کمیٹی نو تیکن دے بھی سیکھ کام اپنی نمی الیکشن کلابی نن کیتی بے ایمانی اور اے بے ایمانی دا انہوں سجا اے آئے نن لوکا نو توڑ دے ہوئے تھو اوکے اٹھوا سا چھوٹا تھوڑے دو منٹ ہوگے میں تانورت کرنا سڑھا سمانٹ اوری جنہ اپا تھوڑوں لیاوں گے فیوٹر ہاں جی وائگو جی کا خلصہ گرمیل سنگھ ملی جی اپا ہون ساڑے سما داس منٹ رہ گئے اپا حل کرنا ہون جدہ میں اٹھوا سا نو گل کیسی بھی کی اپا نو ہون ڈیمکراتک طریقہ ورث نہ چاہے تھا اکثر جے اے لیڈر باندے تھا سکھا دیا پنجابیاں دیا بوٹا لے کے ہی بند دیا کی تطور چکھا نہ چاہوں گے بہلکل جیڈا دنیا دے جیس جیڈا اپا اڈاپٹ کیتا ہوا ہے سسٹم دنیا دے ڈیمکرےٹرو ٹنگ دے نار وہی تتہا ہونے اپنا اڈا پہے گا ساڑی پر فور تریکہ سٹم ہے نہ دے اونے واسطے جو ہونے اپنا الیکشنہ دے بھی گل کر دے ہیں جس طرح اپنے بیر تصلے سے بھی دو ہیار سوڑھا تو الیکشن ہاں ڈی ہوا سے چاہت تار اوپر لانگیا ہے ایسا کا الیکشن ہاں تھا کوئی نا نہیں ہو بھی اپنا ٹائم لاب دے بھی کھڑے ٹائمی شو ٹیبل ہو سکتے ہیں تو ادھے پاس تے کوئی جتے دا ہر پیسنگ کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں ابھی اے ترانت الیکشن کرائے جانا جا اے سرکار دے بچی سا ہاتھ اے سرکار دے بھی ساڑے کنٹرول ہو جائے یہ دے باتے سانوں جانتک طورتے جننے بھی لوگ اچھی سنسکیر ہے کہ جا پنجاب دے بچی جیسے دے بیٹھے یا سانوں دو تین سال سال سانوں سے جا کے لونے پینٹے پیر اے ہی سلیوشن ہے گا اگر اپنا سوچکتے ہیں سی بار بیٹھ کے کچھ کرلا ہوں گے اسی ہوتے تکیلے لیا ماں گے بار بیٹھ کے تکیلے نہیں جی منویر سنگ جی آپاں ہوں گل کر دے بھی کیونکہ سنکر تا بہت یا قوم ڈیوائیڈڈ ہے گی یا سینٹر دے بچ بی جے پیرہ راج یا بادلہ تے بھی کوئی آس ہے نہیں اکالی ڈال ایک سم ہے اسی اکالی ڈال ساڑی پانتھک سنسطہ سکی کانگریس نے تا ساڑھ نو پہ لائیں وڈے آیا تے ساڑھیاں جڑھیاں جڑھیاں جتھے داری جتھے بھی مشہت اکتو جنال انہ انہا تال ملانی ہونے آپا ایتھو کتھو جائیے ایتھ دو تین ویشے بن جانے جی ایک تا آپ جی آپا حال کے دا چونے ہیں کیا جڑا مورچہ لگ گیا ہے جہاں گرو گران صاحب جی دے صدکار دا حال چونے ہیں جہاں ایس جی پی دیکھو جی اے سارے تا لنک تے ہیا ہاں جی ہے تا لنک کی مورچہ صدکار واسطے بیٹھا ہاں جی آہ پر ایس جی پی فیل ہو گیا سو اے 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 تین ویشے میں پہلی باری جو تمہیں ٹائم لائے کے بولیا سی او او دے بیچے حال ہر ایک گور سے اخلاف آر دیا نیڑ لے گرو کرانتوں پہلے میں اپنا اپنے گروان میں سرنیمہ کر دیکھوالی اپنوں پھر دوجہ اپنوں کے پانتھ بسے میں اجڑا ایس دو دونہ چیز جانتے ہیں کام کرانگے ہیں نا جی پھر کسی حال والا جا ساکتے ہیں جہاں پا دوشن بازی کرانگے دوجہ مارا دوجہ مارا میں کی کار ساکتا ہوں پہلے ہوں اتھے ہونا چاہی دا گرو گران صاحب جی دے عدب ست کار دا حال ایک کو یہ کیا کہ گرو صاحب جی دے پاون سروپان دی شپوائی باند ہو بے کیونکہ لکھاں بیچ مارا جی دے شروپ شاپ چکے ہیں گرو صاحب جی دے پاون سروپان دے اگن پیٹ جتھے کار دیا وہ آج پبندی لگیا ایک پکی طورتیں لگنی چاہی دیا جتھے آگی ایس جی پی سی دی گال سانو کئی ادھا دے ایس جی پی سی دے میمبر بھی چنگی ترہ جان دے جی دے اٹھ کینٹے دے اپنی جاوب کر کے پانچ پانچ سات سات کینٹے ہوتھے جوڑے چاڑ دیا ہوتھے سیواما کر دیا ساری شروعومنی کمیٹی شروعومنی کمیٹی ساڑھے پورکیاں نے چھی دیا دے دے سارے پر او جتھے ہونا جی ڈا جی ڈا آنگ خراب ہو گیا انہوں کسے طریقے جانتا بڑ کے پاس سے کرنا پا ہوگا پر انہوں رپلیسمنٹ کی ہوگی کہ باہر بیٹھے سیکھ جی ڈا تار نیانتے بین دیا انہوں ادھا دا کوئی پرسیجر تیار کر سکتے کے اسی بھی چنگے پربند کا اندر باڑھے تنچہ بنایا جا ایوالو ہو رہا تسی سانج دے بھی پنجاب دے ویچ بھی اس طرح مچھل سا بنا نو ایس جی پی سی دے نارا ملک کے کم کرنا چاہی دا نہیں چاہی دا گروہ پاکتوں ہو کے گورمت انسار ہونا چاہی دا جتھے کوئی نہیں کر دا او او چیز نو پاسے گر کے گورمت مورے راکے جتھے چلنگے تا کوئی حل ہو سکتا جی امریک سنگھ جی سادہ ہن سما بلکل سنیمیتیاں آپ پان سکتا کڑا والد بہت جاننے ہیں تی گروہ جی دا بازینے کیا پانتھ و سے میں جنا من چاہو کنی را چھیک ہے یہ دے وچے بھی جب تھی ساوٹھے آئی پانتھی سرکل جماعتی مہارا جنے کیا جی تو اسی اصلی پانتھی ہونا تو یہ سرکل جماعتی ہو اسی دا ایک درودہ مو نہیں دیکھنا چاہو دے کتنے کے سادہ بھی اندرلی سادہی بھی جیڑی ہم میں ہے گیا جا ساڑی دے ویچ کرو دیا جا گصہ ہے گا او دے والا بھی آپ پانو چاہتی مانی پہو گی میرے خلال منویر سنگھ نے ایتے بھی جکر کیتا بیلکل جیڑا اپنے آپنوں بھی دیکھنا چاہی دا اپنے تو بھار بھی دیکھنا چاہی دا جیڑا ہون ساری دنیایا او دے جیڑی سٹرکچرز وا انہ بنا بھی دیکھنا چاہی دا ہون گال دے اے آ کے جیڑی جیڑی اسی اکال تاکتنو ستانتر کے انہیں آ او ہے نہیں ڈی سی آف امر سار شرومنی گردوارا پروند کمیٹی دی میٹنگ سال دے ویچے اکواری بیعک او کرواندہ باقی تو اسی دیکھا پہ الیکشنا جیڑیاں آیاں کودو دیاں ڈیو آ تے او سنٹر دی مجھوری تو بغیر او ہونیاں نی بلکل دیکھو گال اے آ کے ہون اسی سنٹر جڑایاں ان کدھے بھی تھوڑینا چاہے بی جے پی ہوئے چاہے کانگرس ہوئے چاہے کوئی ہور ہوئے انہ نے تھوڑی کدھے گال نہیں کرنی کیونکہ انہ نے پہلا تو ہی انیسو پجاہ تو بھی ادو گاؤو بھی انیسو سنتاری تو بھی انہ نے ڈیکلیئر کیتا ہے کہ سکھ قوم جڑیا ہے اتوا دیا اے ساکو شوا ہون گال اے آ پے اسی کیس طریقے دینار اسی اتو اجاد ہو سا دیاں اجاد اسی اکو ای طریقے نہ ہو سا دے جے اکال تاکتنو اجاد کرائے جاوے اکال تاکتنو اجاد کراؤن دا اکو ایک طریقہ آیا کہ آ جو ہون دیکھو کروانیاں کیتیاں پہلا ہوتے مہاں تو بیٹھے سی اکالی ڈال نے کروانیاں کیتیاں تے اتھے لے اندھا ہون باقی جڑے سکھوا انہاں کروانیاں کرنیاں پہنیاں تے او اس چیز نو او اس ٹرکچر نو جانتا صحیح کرن او ہو جاں پھر اتھو پرے ہو جاں سوہتہ صاحب کہہ رہے بھی آپ سادھے کل دو جانی کے راستے ہیں گیا جہاں تا جڑے اگزسٹنگ سٹرکچر ہے گیا انہاں سوگ لیا جاوے تا انہاں نو فنکشنل کیتا جاوے ایتھے ہیں الیکشن نے بھی نہیں ہویا جہاں دوجہ ہے گا کی آپنو اولٹرنٹیو سٹرکچرز بیلڈ کرنے پاؤ گے جیدے وچو اسی آپ ازاد سوچ اپنی پیدا کر سکتے ہیں ڈی سی کمیشنر دے تھلے چل دیا تا کتھے مہانیاں کتھے ہو جا دیا بلکل پائی صاحب دیکھو اے ہی گلنا سانو رہے اس گھرے ہیں سوڑینٹی تے اکال تخت دی تے کوئی سندے نہیں کسے سکھنو پر تو انہوں اے بھی دیکھنا مجھنا پیدا ہے بھی اتھے جیڑا بندہ آندہ اوکے دے تھریو آندے اوکے اس چینل دے تھریو آندے ہیں ڈریکٹ ڈریکٹ ہو گئے ڈریکٹ ڈی ڈریکٹ�� مدار ساہب ہونے آج بس پانی سرتوں پار لنگ گیا ہے جو بید بھی ہو اور برداشت نہیں کرانے جی مانت پیت تانوادی تھوڑا ملی صاحب مالپیت نے گربانی تو ساندھ دستیا بھی سادہ تڑھا اوہ کار پوکیا اوہ وہی گروہ سادہ گروہ گرنساد اسی تڑھایا ہونے اسی جننے بھی عمر تاری ہے گے یا کسی نہ کسی سنستا چاو سی عمر شکیا میں اکھانڈ کیتنی جتے چاو عمر شکیا پر میں لائیو ٹی وی تے کہنو تیارا بے میں نے کھانڈ کیتنی جتا کش نہیں ہے گا جیتے گروہ گرنساد ہوئے جیتے پانتھ کہو گا اسی پانتھ نو مننوں گے نادہ کھانڈ کیتنی جتے نو مننوں گے پر کی سارے چین نہیں درتا ہے گی بھی اسی اپنے گروہ نو پہلا رکھئے نادہ سی اپنے تڑھینو تا پانتھ اپنے سنستانو پہلا رکھئے تسی کی کہنا چاہوں گے آخر بیلکو جی میں بلکل سہمت ہاں جات تک اسی سارے سیکھ آہ کیونکہ او دیچ امر تاریان دینار آپا جننے بھی سیکھ کرانے ہیں دینار سوندھ رکھ دے ہیں جننے بھی گروہ ران کے لئے با سیکھ سیاں اپنے اپنے کو ہوندے ہیں سانو ایک پلیٹ فارم دے جنی ساڑی مکجادہ ہے کیا ان اسی اکتار لگے جنے ساڑے آپ نے کانٹو برسی شیوہ اور ان اسی سائی ایک پلیٹ فارم دے اکٹھے ہوکے آہ اکال تک دے سارے اکٹھے ہوکے اگر اے اس پاسی سلان کے تصیل ہمیشہ گروہ جنے براب کرے جی منویر سنگھ جی آخر تسی دو چار بلیٹ پوائنٹس تیس کنٹ آدھے بچ کی کرنا چاہوں گے میں دا یہی بہنتی گھار دا کہ آپاں سارے ہی سمارپت تانسیری گروہ گران صاحب جی نو ہوئی ہے کیونکہ آپاں بچے گروہ گروہ گران صاحب دی دیا تے اپا انو اکی لیک کھچنی چاہی دیا کہ جتھے ساتھگور صاحب جی دی پابن مارا صاحب جی دی صدکار دی گالوں دیا مرجادہ دی گالوں دیا گروہ صاحب جی دی مرجادہ دی اتھے سانو سارے نو ہو سارا کچھ پلا آکے کٹھے ہونا چاہی دا تے او جڑا اپا ہر ایک میں ایک بینتی گارنیاں ہر ایک میٹنگ تو ہر ایک پروگرام تو ہر ایک سماگمتے اپا انڈتے ہی کہنے کے اپا انو کٹھے ہونا چاہی دا پر ہونا کو دونوں اے نہیں پتا کہنے آپا ہر ایک سماگمتے اپا انڈتے ہی کہنے کے اپا انڈتے ہی کہنے کے اپا انڈتے ہی دی پوک کٹھا ہو میں کٹھا ہونا چاہی دی گال گالتا ہی دی گال ہے گالتا آسی آپ نے تو نہیں شروع کر دے سیئے امریک سنگھ جی تو سی آگ خرچ کی کھانا چاہوں گے اے دا سو ہاتھ رسہ سی ریتے گانڈ گال اے آ کے جننا چرے اسیستان تر نہیں ہندے ہنا چاہے اوکال تخص دی گال ہوا چاہے ساڑے اپنے راج دی گال ہوا بندہ سنگھ بہا دنوں راج میڑیا تے ان سانوں سارے جہانوں جمینہ بھی دیتی ہیں سب کچھ دیتا اسے طرح ساڑے گرو سیوانے لڑائیاں لڑیاں اور انہوں متھے نجر راہ دے ہوئے سانوں اپنا راج پاگ دی لوڑا جی دا خالستان بڑھنا چاہی دا او دے بیچ سچے سچے بندے سامنے اور تے اپنے سکھا دی لوڑ دے مطابق سب کچھ اوکال تا ایہی ایک حال میں تا دی دا تانواز جی میں سارے ہی ویرادہ تانواز کر دایاں منپرید سنگھ جی جو کی ورلڈ سکھ پارلیمنٹ دے سیکٹری گرمیل سنگھ ملی جی سنگھ سبا ساؤھ ہال دے پردان منویر سنگھ جی ستکار کمیٹی والوں امریک سنگھ جی سوتا کانسل او خالستان میرے بہت ہی میں میں ویرادہ منو بہت معنیہ بھی انہیں بڑے ہی پیار دینال اور دردتا دینال وچار دیتے نے میں شروع کی تاثیر تانواز جی دے جو کی راگ سوہی جو میں ایک ورفیو شبد دروانا چونہ اور میں پورا شبد دراکی اسی سمافتی کروں گے مہارا جی کے اندے نے چکھڑ چانگی میو ورسے پی گر دیکھن جائیں جو مجی تیہار آج ہوئے جو مجی میو ورسے پر میں پھر بھی اپنی گرو تو نہیں بے مکھ ہوں گا میں گرو والی مکھ لاؤں گا سموندہ ساگر ہوئے بہت کھارا لون دینال پریا پیا سموندہ دا پانی تھو نو پتا کنا سکنتے پھندا بہت پا مہاں ڈنگا ہوئے گر سکھ لنگ گر پہ جائی پر پھر بھی گر سکھ اپنی گرو وال فے بھی جندن ہے جو پرانی جالبن ہے مرتا تیو سکھ گر بن مر جائی جو میں کہہ دو ماں آج اسی ساڑھا جو گرو ہے وہ ساڑھا جل ہے ساڑھا پانی ہے ساری جند جانے ہیں تا جے اسی آج ساریاں جمیرہ مر گئیاں جب مر گئیاں تا ایسی کر کے بھی اسی گرو نوبے مکھ ہو گئے ہیں جو ترتی صوب کرے جل برسے تیو سکھ گر مل بگسائی سیوک کا ہوئے سیوک ورتا کر کر بنو بلائی نانکی بنانتی ہر پے گور مل گور سکھ پائی سچے پادشاہ جی ساڑھی قوم تے سمت بکشو ساڑھیاں مافیاں اسی بھی کالتی کی تیا سیڑھی گرو گرن صاحب دے بیہد بھی ہوئی بول دیا تا پولچک ماف کرو جی فتح بلاو واہ گر جی کا خاصہ واہ گر جی کی فتح بولے سانے حالے